بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن پکوڑا بنانے کی ایک دم پرفیکٹ اور آسان سی ریسپی جو بہت ہی جوسی بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں چکن پکوڑا بنانے کے لیے ہم نے چولے پر کڑائی میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دو بڑی علائچی اور دو چھوٹے ٹکڑے دارشینی کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک چمچ بھر کر نمک ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے ایک کلو ہم نے چکن لیا ہے لیک والے پیسیز ہم نے لیا ہے آپ اپنی مرضی سے چکن کے کوئی بھی پیسیز لے سکتے ہیں اور چکن کو ہم نے آپ پر 90% گلا لینا ہے تو چکن کو بوائل ہوتے ہوئے 10 سے 12 منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد چکن کا پانی ہم رموف کر دیں گے اور چکن کو تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ پر رکھ دیں گے چکن جو ہم نے بوائی کر کے رکھا تھا وہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد آدھی چمچ ڈال دیں گے نمک نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا جب ہم نے چکن کو بوائل کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک چمچ ڈال دیں گے کٹی ہوئی لال میچ آدھی چمچ پیسی ہوئی لال میچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور آدھی چمچ ہلدی پاؤڈر کے ساتھ ہی ایک چمچ ڈال دیں گے دھنیا پاؤڈر پسا ہوا گرم مسالہ آدھی چمچ اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک چمچ ڈال دیں گے سابود دھنیا اس سے چکن پکوڑا میں بہت اچھی سی خوشبو اور بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اس کے ساتھ ہی آدھی چمچ ادرک پاؤڈر اور آدھی چمچ ڈال دیں گے لہسن پاؤڈر اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں آدھی چمجھ ڈال دیں گے Basically میتھی کی اور اس کے ساتھ ہی 3 چمجھ بھڑ کر ہم اس کے اندر ڈال لیں گے تمام مسائلوں کے ساتھ چکن کو ہم یہاں پر بہت اچھے سے مکس کر لیں اور اگر ہم پانی ڈال لیں بھائی ہے تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس سے مکس کر لیں گے تو چکن کو ہم نے یہاں پر بہت اچھے سے مکس کر لی ہے اس کے بعد ہم اس کو چھ گھنٹے کے لیے مینیٹ کر کے رکھیں گے چکن کو مینیٹ کر کے رکھے ہوئے چھ گھنٹے ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو پین میں ہم نے اوائل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اس کے بعد ہم نیچے سے آنچ کو سلو کر دیں گے اور چکن ہم اس کے اندر اس طریقے سے ڈال دیں گے اور ایک سائٹ سے ہم 5-6 منٹ کے لیے ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے 5-6 منٹ کے بعد ہم تمام پیسیز کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح سے ان کو فرائی کر لیں گے چکن کے تمام پیسیز دونوں سائٹ سے ہم نے اچھے سے فرائی کر لیے ہیں اور جو ہم نے اس کے پر مسالہ لگایا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں اترا آئل بلکل کلین ہے بہت ہی زبردست یہ فرائی ہو گئے ہیں اور یہ تمام پیسیز ہم یہ نکال لیں گے اس کے بعد جو باقی کے پیسیز ہیں وہ بھی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے چکن کے تمام پیسیز ہم نے اچھے سے فرائی کر لیے ہیں آپ ان کی لک چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست ہے بہت ہی جوسی یہ بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اپنے گھر پر اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ مزیدار سے ریسی پی ضرور پسند آئی ہوگی تو یہ تھے ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ